موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا لعبادہ الذین اصطفا اما بعد رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا جس کو ہم میراج کہتے ہیں شب میراج لیلت المعراج اور اس کے لئے احتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا خیرات کا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ تین کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے ساتوں آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرت المنتحہ پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا احتز عرش الرحمن عرش خوشی سے جھوم رات خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے معبوب کے درمان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دئیے اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا تو اللہ کے نبی پر قربان جاؤں انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو آپ کا اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر ان پر بھی آپ کا سلام ہو آپ کی رحمت ہو تو میراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے مطان اصر اللہ یا اللہ تیری مدد کہاں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لَا اِنَّا نَصَرَ اللَّهِ قَرِيب بے شک میری مدد قریب ہے آ رہی ہے یہ واقعہ تائف کے بات پیش آیا ہے جب آپ بے بس ہو گئے تھے پتھر کھا کے شدید زخمیں ہوئے تھیر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی اور آپ نے زید ابن حارسہ کو اخرس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا کہا میں نہیں پناہ دیتا پھر ابن سحیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو اس نے بھی انکار کر دیا پھر ایک اور عرب کے سردار تھے ان کو پیغام بھیجا غالباً صفان بن عمیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹروا حرم شریف میں آکے اعلان کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے انہیں کوئی ٹشن نہیں کر سکتا ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو اپنی سرداری کے بلبوتے پر میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے ہم انہوں کو کبھی ٹشن نہیں کریں گے اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ ایک دفعہ جب ابراہم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھوڑی ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے اس پر آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے تھے اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑتے پڑتے بے ہوش ہو کے گر گئے اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے اور پھر ملک الجبال حاضر روائے یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرمہ بنا کے رکھ دوں ان اتبق علیہم الاخشبین آپ نے کہنا الاللہ ان یخرج من اسلا بہی من یوحد اللہ نہیں نہیں اللہ تعالی ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے اس تکلیف کے بعد یہ سب